موسیقی میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ میرے خدا کے تصور کے پچھلے ویڈیوز دیکھیں تاکہ وہ میرے پیغام سے واقف ہو سکیں میرے پچھلے خدا کے تصور کے تمام ویڈیوز کی لنک میں دسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی اللہ پاکے حکم سے آپ سب کو ہدایت ملے گی اور آپ سب کچھ حقیقت سے واقف ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہمیں جن سوالات کے چوابات ڈاکٹر زاکر نائک سے ملیں گے ان سب کے موضوع کچھ یوں ہیں عیسائیت مذہب کا تعارف کیا ہے عیسائیت مذہب کے بانی کون تھے عیسائیت مذہب کی مقدس کتاب کون سی ہے گوزپل آف جون چپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 کی کیا تفصیل ہے گوزپل آف جون چپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 کی کیا تفصیل ہے گوزپل آف میتھیو چپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 کی کیا تفصیل ہے گوزپل آف لیوک چپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 کی کیا تفصیل ہے گوزپل آف جون چپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 کی کیا تفصیل ہے گوزپل آف میتھیو چپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17-20 کی کیا تفصیل ہے گوزپل آف جون چپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 کی کیا تفصیل ہے گوزپل آف جون چپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 کی کیا تفصیل ہے گوزپل آف میتھیو چپٹر نمبر 19 ورس نمبر 16-17 کی کیا تفصیل ہے بوک آف ایک چپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 کی کیا تفصیل ہے گوزپل آف مارک چپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 کی کیا تفصیل ہے ان سب سوالات کے جوابات جانیں گے ڈاکٹر زاکر نیک سے تو بنا مقضائے کیے چلیں ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں عیسائی مذہب کے خدا کا تصور کرنے کے پہلے مجھے کچھ باتیں آپ سے کہنا ہیں اسلام ایک واحد گیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کے لئے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے کوئی بھی مسلمان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے ہر مسلمان کے لئے واجب ہے ہر مسلمان کے لئے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان لائے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے جب ٹرانسلیٹ کہلیں گے ہو جاتا ہے کرائسٹ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک چمتکار کے ذریعے پیدا ہوئے تھے بنا والد کے پیدا ہوئے تھے جو کئی موڈرن کرشن آج نہیں مانتے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان دالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندوں کو روشنی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہم مسلمان اور عیسیٰ دیکھو تو یقصہ چل رہے ہیں تو کوئی پوچھیں گا تو عیسیٰ اور مسلمان میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اکثر عیسیٰ یہ مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدایی کا دعویٰ کیا اکثر عیسیٰ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے جب ہم عیسیٰ مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جو ہے بائبل بائبل عیسیٰ مذہب میں سب سے اوچھی کتاب ہے جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں اور میں طالب علم ہوں اسلام اور تقابل مذہب کا کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے آپ جب بائبل پڑھیں گے بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہے ایک بھی صاف جملہ نہیں پورے بائبل میں آپ پورے بائبل کا مطالعہ کرو آپ کو پورے بائبل میں ایک بھی صاف جملہ نہیں ملے گا جو بنا شبہ without doubt ایک بھی جملہ نہیں ملے گا جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو اگر کوئی بھی بائبل بائبل میں سے ایک جملہ مجھے دکھا ہے جس میں صاف طور پہ لکھا ہے بنا شبہ بنا شک جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو میں عیسیٰ بننے کو تیار ہوں میں باقی مسلمانوں کے بحاف پہ باقی مسلمانوں کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں طالب علم ہوں میں طالب ہوں اسلام اور تقابل مذہب کا اسلام ان کمپائیٹ ویلیجن کا میں باقی لوگ کے طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں میں میرا سر قربان کرنے کو تیار ہوں یہ ہے بائبل کوئی بھی عیسیٰ اگر بائبل میں سے ایک صاف جملہ دکھائے مجھے بنا شک کا جملہ بنا شبہ کا جملہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں کہ میں عشور ہوں یا کہتے ہیں میری عبادت کرو میں عیسیٰ بننے کو تیار ہوں لیکن ہم جب بائبل کا متعلق کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چپٹ نمبر چودہ میں ورس نمبر اکٹھائیس میں میرے والد میرے خدا میرے سے زیادہ مہان ہے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چپٹ نمبر دس میں ورس نمبر انتیس میں میرے والد میرے خدا سب سے زیادہ مہان ہے لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چپٹ نمبر بارہ میں ورس نمبر اکٹھائیس میں میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چپٹ نمبر گیارہ ورس نمبر بیس میں میں خدا کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں لکھا ہے گاسپل آف جان میں چپٹ نمبر پانچ میں ورس نمبر تیس میں لکھا ہے گاسپل آف جان میں چپٹ نمبر پانچ میں ورس نمبر تیس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں جیسا میں سنتا ہوں اسی طریقے سے عدل کرتا ہوں اور میرا عدل حق ہے کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں جو کچھ میں سنتا ہوں جو کچھ میرے والد چاہتے ہیں جو کچھ میرے خدا چاہتے ہیں ویسا میں کرتا ہوں اگر کوئی بھی کہتا ہے کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ جو کچھ خدا چاہتے ہیں ویسا میں کرتا ہوں اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گوسپل آف جون چپ نمبر پانچ ورس نمبر تیس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے عیسیٰ علیہ السلام نے خدای کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چاپ نمبر پانچ ورس نمبر سترہ سے بیس تک میں لکھا ہے think not that I have come to destroy the law or the prophets آپ یہ مجھے سمجھو کہ میں پرانے اہدنامے پرانے قانون یا پرانے پیغمبر کے خلاف آیا ہوں یا اس کو ختم کرنے کے لئے آیا ہوں I have come not to destroy but to fulfill میں ختم کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں لیکن اس کو قائم کرنے کے لئے آیا ہوں پرانے قانون اور جو پرانے پیغمبر نے کہا اس کو میں قائم کرنے کے لئے آیا ہوں I have come not to destroy but to fulfill until the heaven and the earth pass away not one dot or title shall pass away from the law until all be fulfilled اس کائنات میں جب تک زمین اور آسمان ہیں ایک dot or title ایک تھوڑے ایسا ذرہ بھی نہیں ہٹیں گا تب تک جب تک سارے چیزیں جو لکھیے وہ قائم ہو جائیں گے and whosoever shall break one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven اور اگر کوئی بھی شخص ایک بھی قانون کو توڑیں گا اور دوسروں کو یہ سکھائیں گا وہ آخرت میں سب سے نیچے ہوں گا and whosoever shall keep the commandments and teach the same shall be called great in the kingdom of heaven اور جو کوئی شخص قانون کا پالن کریں گا اور دوسروں کو سکھائیں گا وہ آخرت میں مہان کہلائیں گا unless your righteousness exceed the righteousness of the scribes and the pharisees in no way shall you enter the kingdom of heaven جب تک آپ کی نیکی pharisees اور سکرائب سے اچھے نہیں ہوگی تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں جاننے کے لئے آپ یہ مانو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو سارے پرانے اہد نامے سارے پرانے قانون کا پالن کرو اور جب تک آپ یہود فارسیز اور سکرائب سے اچھے نہیں تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدای کا دعویٰ نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا صاف جملوں میں کہ میری عبادت کرو لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لکھائے گاسپل آف جون میں چیپٹر نمبر چودہ میں ورس نمبر چوبیس میں جو آپ جملے سن رہے ہیں وہ میرے جملے نہیں ہیں میرے والد میرے خدا کے جملے ہیں لکھا ہے گاسپل آف جون میں چیپٹر نمبر سترہ میں ورس نمبر تین میں جو آپ جان لو کہ یہ زندگی عمر کی زندگی ہے آپ جان لو کہ ایک ہی صحیح خدا ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر انیس میں ورس نمبر سولہ سے سترہ تک میں ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہے اور کہتے ہیں ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں گوڈ ماسٹر وارڈ گوڈ ٹھنگ شوڈ آئی ڈو سو دھائٹ آئی شیل انٹر ایٹرنل لائف اے اچھے مالک میں کیا اچھے کام کروں تاکہ میں جنت میں جاؤں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ مجھے اچھا کیوں کہتے ہیں اچھا صرف ایک ہے وہ ہے خدا اوپر والا خدا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مالک خدا عشور ایک ہے اور آگے کہا گیا ہے اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اہد نامے کا پالن کرو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ مانو کہ میں خدا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ مان لو کہ میں سولی پہ چڑھایا گیا ہوں یہ مانو تو آپ جنت میں جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سارے قانون پرانے اہدنامے ایکہ پالن کرو اور جیسے میں نے کہا کہ پرانے اہدنامے قانون میں لکھا ہے کہ اشور ایک ہے اس اشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی مورتی نہیں صاف طور پر لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چپٹ نمبر دو ورس نمبر بائیس میں ای men of israel jesus of nazareth a man approved of god amongst you by wonders and miracles and signs which god did by him and you witness to it ای men of israel listen to this اے proof اس بات کو سنو jesus of nazareth a man approved of god amongst you عیسیٰ علیہ السلام جو نسرانی تھے جسے خدا نے چنا Jesus of Nazareth a man approved of God by wonders and miracles and signs which God did by him and you witnessed to it اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار نشانیاں بھیجی اور آپ اس کے گواہ ہے صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر دو ورس نمبر بائیس میں عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے ایک آدمی تھے جو چنے گئے تھے اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار کیے نشانیاں بھیجی اور آپ اس کے گواہ ہے اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا which is the first of commandments سب سے پہلا قانون کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پہلے اس کا ذکرات ہے گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر بارہ ورس نمبر انتیس میں شما ازرائیلو ادنالہینو ادنائی خد یور ازرائیل the lord our god is one lord سنو ازرائیلی ہمارا رب ہمارا خدا ایک رب ہے جب ہم بائبل کا متعلق کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ عیسیت میں بھی عیسیٰی لوگ کو ماننا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے صرف ایک خدا کی اور اس خدا کا کوئی عقص نہیں کوئی پرتیمہ نہیں کوئی بت نہیں کوئی تصویر نہیں کوئی مورتی نہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بہت اچھا سمجھانے کی کوشش کی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ سب کچھ حقیقت سے واقف ہوئے ہوں گے میں آپ سے ہر ویڈیو میں گزارش کرتی ہوں کہ جتنی ورسز کی تفصیلات ڈاکٹر زاکر نائک یہاں پیش کرتے ہیں ان ساری تفصیلات اور تشریحات کو آپ اپنے مقدس کتاب کو کھول کر خود دیکھیں اور فیصلہ کریں اپنے خدا کو سمجھیں اپنے دین کو سمجھیں اپنے مذہب کو سمجھیں اپنے مقدس کتابوں کو سمجھیں ان میں دیئے گئے احکامات کو سمجھیں ان احکامات پر عمل پہروی کر کے اپنے صحیح خدا تک پہنچیں اگر کوئی کتاب آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو انٹرنیٹ پر پی ٹی ایف کی صورت میں آسانی سے مل جائیں گی وہ بھی ہر زبان میں جن چیزوں اور باتوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے ان سے پرہیس کریں اور خود کو جہنم کی آنک اور آخرت کی رسوائی سے بچا لیں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پہروی کر کے اپنے خدا کو رازی کر کے اس کی بنائی گئی جنت میں داخل ہو جائیں بلا شبہ جنتوں میں وہ نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہیں جن کا تصور نہ کوئی عقل کر سکی ہے اور نہ کوئی عقل کبھی تصور کر سکے گی میرا کام ہے آپ تک تمام مذاہب کے لئے حق اور سچ بات پہنچانا ان حق اور سچ باتوں کو آگے پھیلانا آپ کا کام ہے اور ہدایت دینا میرے اللہ سبحانہ وتعالی کا کام ہے ان حق اور سچ باتوں کو آپ کی کتابوں سے ثابت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی ان پر عمل نہیں کرتا وہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے وہ اندہ کانوں کے ہوتے ہوئے وہ بہرہ اور زبان کے ہوتے ہوئے وہ کونگا ہے اور جو شخص خود ہی کی مقدس کتاب کے مخالفت کرتا ہے خدا کے بنائے گئے اصولوں کے قلاب جا کر اپنے خدا کو جنگ کے لئے للکارتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ ان پر جہنمی کی محر لگ چکی ہے اب انہیں کوئی نہیں بچا سکتا یہ تھی میری آج کی ویڈیو پر میرا رییکشن ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری تمام ویڈیوز کو لائک کریں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی ہدایت حاصل کر سکیں اور اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل نوٹیفکیشن آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسج ہم سب کے لئے حقوق اللہ اور حقوق العباد فرض نمازوں کی طرح ادا کریں میں ملتی ہوں آپ سب سے اپنے اگلی رییکشن ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت السلام علیکم موسیقی